کہ ہاتھ سے وقت نکل جائے لوٹ کے نہیں آتا جو آج وقت ہے یہ کل کو نہیں آنا ابھی یہاں کھڑے تھے پاؤن کہنے لگیا کہ ان بریکیبل نون سٹوپ تئیس ماہ سچنگ ہے اس پرانگن میں یہ مرچہ وی کرواتا ہے یاد ہے تجھے ہمیں تو یاد نہیں کتنوں کو یاد رکھیں کہ جاتے آتے لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ اس کو یہ تو یاد ہے کہ وی تئیس ماہ سچنگ ہے ہم تو کیا کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے سنتے ہیں باہر میں کرتے ہی ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہم آئے کیوں تھے وہی بلکہ آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے من میں سنکلپ ہی ایسے اٹھتے ہوں گے کہ اس تو وہ کام کرنا تھا بھول کے یہ یہاں آگے پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا ارے جب تم صحیح کام کے لیے چلے ہونا وصواز رکھو تمہارا کبھی برا نہیں ہوگا کبھی اے ہت نہیں ہوگا کیونکہ بری سکتیاں انسان میں کب پریشان اور کب دکھی کرتی ہیں کہ جب انسان خود برائیوں میں فستا ہے جب انسان صحیح مارک پر جاتا ہے تو وہ اس کی سچائی اور اس کی جو اچھا کیا ہوا کرم ہے وہ سامنے کھڑیا ہو جاتا ہے رکتا نہیں ہے بلکہ کہا گیا ہے اس سے دو دانپن کی بات بتاؤں ایک بار کسی ایک بوڑی عورت نے بتائی کہنے لگی کہ میرا لڑکا پاکستان بورڈر پر تھا پاکستان بورڈر پر تھا تو میں روزانہ یہ پریارتنا کرتی تھی شروع ہو گیا کہ اے مالک میرے بچے کو بچانا میرے بچے کو بچانا لیکن اس کی ایک عادت تھی وہ دان کرتی تھی روٹی کی روٹی کا دان روزانہ کیا کرتی تھی کبھی بکھے کو دے دیا کبھی گائیں کو دے دی کبھی کسی اور کوئی آیا منگتہ بکاری اس کو کھلا دیا کبھی بکھے ننگے کو کسی کو کھلایا لیکن اس کا یہ ایک وچار تھا کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے دانپن کروں یہ اچھی عادت تھی لیکن ہم دان کرتے وقت بھی پن کرتے وقت بھی یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم کیا پن کرتے ہیں اس کا سوروب کیا اس کا پرینام کیا ہوگا اگر ہم پن کرنا چاہیں کئی آپ دیکھتے ہیں روٹی لے کے جاتے ہیں سڑک پہ یوں روٹی بکھیر دی کتے اس پہ روٹی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں چیار پانچ آئے پیچھے جہ گاڑی آئی گاڑی نے ایک کتے کو کچھن دیا دو کو کچھن دیا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گی کوئی بچا کوئی مر گیا تو اسے ایک روٹی کے ٹکڑے نے پن کی بجائے سوروپ کیا تھا اس کا پرینام کیا ہوا پن اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو دیکھ کے کرو کہ تم جو کرنے والی چیز اس کو کسی سے نقصان تو نہ ہو اگر تم نے ایسا کیا ہے اور اس سے زیادہ پن کی بجائے پاپ ہوا ہے تو پاپ کا بھاگی کون ہوگا اگر ایک جیو کی ہنشہ کوئی کرتا ہے نا تو جیو کو کھریدنے کے لیے پیسے دیتا ہے وہ دوسی جیو کو جو مارتا ہے وہ دوسی جیو کو کٹتا ہے وہ دوسی جیو کو پکاتا ہے وہ دوسی جیو کو پروستا ہے وہ دوسی اور اس کو ماسک کو کھاتا ہے وہ دوسی ایک دوست کتنے لوگوں میں بٹ گیا اب کہتا ہے کوئی مارنے والا کہتا ہے کہ میرا کیا ہے مجھے تو کہا تھا کسی نے میں نے مار دیا بیچنے والا کہتا ہے مجھے کیا میں نے تو پیسے دے گیا میرے سے تو لے گیا میں نے تو کوئی پاپ کیا ہی نہیں ہے پروستنے والا کہتا ہے میرا اس میں کیا ہے کسی نے بنایا کسی نے کٹیا میں نے تو پروش دیا اس میں میرا کیا دوش ہے دیکھو جو پاپ کو کوئی بھی اپنانا تو چاہتا نہیں لیکن وہ سب کو لگا ہے پاپ اسی لئے کرتے وقت یہ نہ سوچو اپنی آنکھوں پر پٹی مت باندو اپنی اکل میں چطور نہ بانو بلکہ ہر پرکار سے سچنگی نہیں ہر انسان کی یہ نیت ہونا چاہیے یہ وچار ہونا چاہیے ہر وقت جب بھی کوئی کام کرتا ہے جب بھی کوئی ایسی ویسی بات دیکھتا ہے اس کے اوپر گہر آئی سے وچار کرو سوچو مہاپرسوں نے اسی لئے تو کہا کہ پہلے سوچو اور پھر بولو سوچ کے جب اس میں تم اپنے من میں منن کروگے منن کرتے کرتے تمہارے من کی ایک آگرتہ ہوگی نا سب کچھ سے ایک شرسٹی کی رچنا تمہارے اندر میں ہے جو تم کسی بار کی ڈکسندیوں میں گرانتوں میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں ڈھونڈنا ایک ضرورت نہیں سب کچھ پندے سو برمانڈے خوزے سو پاو ہے جو بات ہے برمانڈ میں ہوا ہے تمہارے پندے شریر میں ہے اس میں جب خوز کروگے سنتوں نے مہاپرسوں نے کہاں سے خوز کر لی ارے ان کتابوں کو پڑھ کے ہم آج ان کی نکل کر کے کچھ بڑھنا چاہتے ہیں کیسے بن جاؤگے لیکن ہاں جو چیز ان نے خوزی تھی اس کو تم خوز لیوگے تو کچھ بن جاؤگے سنتوں نے اسی لی کہ کرنی کر کرنی کر کرنی پار اترنی ہے کرنی اگر تم بری کرتے ہو چالاکیوں میں بھرتتے ہو بدھی لگاتے ہو چڑھ کپٹ کرتے ہو اور دکھاوا بھکتی کا کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس میں تو بھکتی کا مارک نہیں وہ تو دکھ بھوگنے کا ہے جب بھی کوئی میں نے اسی لیے بات بتائی کہ جب وہ بڑیا ماتا نے کیا کہا وہ کرتی تھی دان کرتی تھی اس کا ایک خیال تھا کہ بھئی روٹی دینے سے پون کرنے سے میں ایسا ہی کر سکتی اس سے زیادہ گریب تھی کچھ کر نہیں سکتی تھی اپنے من کو سنتوشٹ کرتی تھی لیکن جو انسان جتنا اس کا گیان ہے سمجھ ہے اس کے انسار جو کرتا ہے اور جان بجھ کے اس کی کوئی منسیاں نہیں ہوتی انجانے میں جو ہوتا ہے وہ بخش آ جاتا ہے ایک انسان جان بجھ کے گلتی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کیے گلتی سے نہیں اپنے اگر گرنتوں میں ہی دیکھو گے کرنا تو دیکھنا تو جیون میں تو اور گھٹنا تم اگر یہاں سے نکلتے ہو دس کلومیٹر تک جاؤ گے انیک گھٹنا ہی مل جائیں گی بیچ میں درماتوہ ملے گا پسو مل جائیں گے کیٹ پتنگیں مل جائیں گے جانور مل جائیں گے پرکرطی کا واتاون مل جائے گا ایک قدم رکھتے ہو انیکوں شکشیں تیار ہوتی ہیں ہماری درستی میں دیکھنے کی نہیں سمجھنے کی نہیں اپنانے کی سکتی ہونی چاہیے جب بھی کوئی چیز کو دیکھتے ہو اپنے آپ پر لاغو کر کے دیکھا کرو کہ یہ بات جو اس کے ساتھ ہوتی اگر تیرے ساتھ ہو تو کیا ہوگا میں کہتا ہوں انسان کبھی گلتی نہیں کرے گا لیکن ہم تو سوچتے کیا ہیں ہم نے اپنا جیون دوسرے کی برائیاں دیکھنے میں دوسروں کو شکشت کرنے میں دوسروں کو اچھے گون دینے میں تو اپنا جیون لگاتے ہیں لیکن اپنے پر لے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم تو اپنے من سے پاک ساپ بڑے بیٹھے ہیں اسی دیرے کوئی ایسا سوچتے نہیں ہیں لیکن جس میں سمجھ جتنی ہے اپنی سمجھ کے امسار وہ اگر بینا کسی چالاکی کے نشکپٹ بھاو سے کوئی کرم کرتا ہے تو اس کا دوسری نہیں ہوتا ہے وہ اس سے گلتی ہوتی ہے چالاکی نہیں ہے اس کی جانبوجھ کے نہیں کہیے کہ جانبوجھ سچی تجار کرے جھوٹ سے نہیں واقعی سنگت رام جی سپنے ہی نہ دے جو انسان جانبوجھ کے سچی کو تلتا ہے اور جھوٹ سے پیار کرتا ہے اس کا تو پرمانتماس سپنے میں بھی سنگ نہیں دے اگر سپنے میں بھی سنگ مل گیا نا تو بھی برباد کر دے گا سپنے کا سنگ کی بات ہے پہلے میں وہ روٹی واری ختم کروں اس کے بعد بتاؤں گا کہ تو کیا ہوا کہ جو وہ لڑکا ید کے میدان سے بچ کے آیا تو آ کے اور اس سے کہنے لے گے اس کی بھئی تیرے ساتھ کے لوگ تو بہت ید میں سعید ہوئے تو کیسے بچا اتنی وہاں گوڑی برستی تھی ہوای جہجوں سے حملہ ہوتا تھا میدان میں بھی بہت بری طرح سے آلت ہوئی اور کہتے تھے کہ تمہارے اس میں جو سینہ کی ٹکڑی تھی کوئی نہیں بچا تو کیسے بچا بولا کہ میں تو جس مورچے میں تھا اور جب بھی باہر میں کرتا تھا تو میری طرف جو گوڑی آتی تھی اس کے سامنے روٹی ہوتی تھی بولا کہ میں نے ساکھ ساتھ روٹی کو دیکھا اور گوڑی اس روٹی میں لگتی تھی مجھے نہیں لگتی تھی کتنے ایسے چانس ہوئے کہ مجھے ایسا دکھائی دیتا تھا تو پریمیوں ایسی بات جھوٹ نہیں ہوتی ہیں یہ بلکل ستھے ہوتی ہیں لیکن کن کے لیے ہوتی ہیں جا کا ہردے سدھ ہے پویتر ہے جن کا ہردے خود کا کپٹ سے بھریا ہوا ہے وہ سچائی کو کیسے ڈھونڈ لیں گے سچائی کو کھوزڑنے کے لیے سچائی کی آنکھیں ہونی چاہیے لیکن ہم سچائی کو جھوٹھی آنکھوں سے جھوٹھے من سے جھوٹھی بدھی سے کھوزنا چاہتے ہیں کیسے کھوچھی جائے گی کہتے تھا اوہ تن مندھن ست گروہ کے ارپن کر دیا چالا کیا کرتے ہو قدم قدم پر کہاں ارپن کر دیا گروہ نے کیا کرنا ہے نہ تیرے دھن کی ضرورت ہے نہ تیرے تن کی ضرورت ہے نہ تیرے من کی ضرورت ہے گروہ کا تو تو احسان مان کے تیری بدھی کے لیے تیری اچھائی کے لیے تیرے جیون بنانے کے لیے تجھے جنم من کے بندن ہے چھوٹانے کے لیے چولا دھرکے اپنا سمیں اپنا پورس اپنی طاقت دے کے تیرے جیون کو بنانا سمالنا چاہتے ہیں تاکہ تیرے جنم من کے بندن سے مکت ہو جائے سنسار کے دکھوں سے چھوٹ جائے پھر بھی انسان ہے کہ اس کی بودھی کی دار دینی پڑے گی کہ وہ نکلنا نہیں چاہتا ہے سنت آتے ہیں سنسار میں ان جیوں کو بھرم سے نکالنا چاہتے ہیں وہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں سنسد گروہ کی بڑی کرپ میں کہوں گا کہ انیک پرکار سے روپ بدل کے انیک پرکار سے کیا نیچے سے نیچے برے سے برے گندے مندے پتہ نہیں ان کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں کہ جیو کو سمجھانے کے لئے کس طریقے سے اور کس پرکار سے اس کے کلیان کرتے ہیں جیو نہیں سمجھتا ہے جیو شاید غلطی سے سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ کوئی چھڑ کرتا ہے یا میرے دھنگ کے لئے مجھے کرتا ہے یہ میرے سے کوئی عجت چاہتا ہے ارے گروہ کو ان چیزوں کی نہیں ضرورت ہے اگر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تو گروہ خود کر لیتا کیوں وہ ایسا انہیں بھی نر روپ دھریا ہے جیو چیتانے کے لئے سند روپ دھریا ان کو کوئی پابندی بندن تھوڑا تھا لیکن انہیں ستھ کو جان لیا ہے اور جس نے ستھ کو جان لیا ہے جو پرکارتی کا روپ ہو چکے ہیں جو سبد کو جان چکے ہوں سبد کا ہی روپ ہیں سبد کا ایک روپ نہیں ہے سبد نے نچی تر لوگ کی ساری سبد سے مایا پھیلی بھاری سبد نے سات دیپ نو کھنڈ کی ایری سبد نے آکاس پات آل رچے ری سبد سے سب کچھ بیا سبد سے ایک کھن سے لے کے پہار تک چیٹی سے لے کے ہاتھی تک چورہ سی لاکھ یونی جتنے بھی ہمیں یہ چر اچر تھل زل وائیو میں رہنے والے اور بچن کرنے والی جتنے بھی چیزیں وستویں چاہے وہ جیو ہیں نرجیو ہیں ساری کی ساری رچنا سبد سے ہے لیکن جب پرگٹ ہو گئے سبد سے تو ان کے نام رکھے گئے جب گپت تھے تو انہام تھے ان کا نام نہیں تھا اس لیے پریمیوں اس سبد کی کمائی کر اور وہ سب جو سچے من سے ہوگا نشکپٹ بھاو سے جب سچے بن کے پاک ساف ہو جاؤ گے برائیوں کو چھوڑ دو گے اس مارک پر چلنے کے لائق بن جاؤ گے گروہ اسی لیے تمہیں سچن کے مات جیسے چیتانے کے لیے آئے تو میں نے کیا کہا تھا سپنے کی مایہ سپنا بھی انسان کو لے کے میں بتا ہوں میں تو میری بات بھی نہیں چھپاتا گئی دو تین نن پہلے مجھے رات کو سپنا آیا اور سپنا بھی کیا ڈرامنا تھا کہ اٹھنے کے بعد بھی میں تھوڑا ادھر ادھر گیا تو بھی مجھے وہ سپنا بنائی رہا تو بھی مجھے وہ سپنا اصلیت ہی لگتا رہا پتہ نہیں کیا بات تھی کیا نہیں تھی لیکن میں نے ایسی باتیں سنی ہیں پہلے سچنگ میں بھی آئی ہوگی بتائی بھی ہوگی گروہ مہرد نے بھی کئی بار بتائی ہوگی لیکن زبان پہ آگی میں بھی بتاؤں ہوا اس کو پھر بتاؤں ہوا کیا ہوا ہے ایک مہاتمہ جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ کسی کی براز جا رہی ہے جب براز جاتے اس نے بیچارے نے کبھی اس کی سادھی ہوئی نہیں بستی میں رہا نہیں ایک سس سے کہنے لے گیا رہی یہ کیا ہے وہ گرستی تھا کہنے لے گیا جی یہ تو اس کی سادھی ہے بولا سادھی کیا ہوتی ہے کہ جی سادھی ہوگی ایک لڑکی کے ساتھ میں اور اس کو لڑکی کو لے کے آئے گا بولا بھائی پھر کیا ہوگا جو لے جی پھر کیا ہوگا انہیں بچے ہوں گے اور بچے ہونے سے یوں ہی سنسار چلتا ہے کبھی چکم کبھی چاہ کے ساتھ اlas موسیقی